اسلام علیکم ویورز ایم شویب خان چینڈیا ویلکم تو شویب چینڈیا جوریب چینل احساس ایمیجنسی کیش پروگرام پر میں نے کافی ساری ویڈیوز بنائیں جو کہ آپ نے بھی کافی پسند کی اور ان ویڈیوز میں میں نے کچھ آپ سے وعدے بھی کیے جو کہ شاید آپ کو یاد ہوں گے کہ میں نے آپ سے وعدے کیے تھے کہ جن کے امی ابو فوت ہو چکے ہیں تو ان کے لیے جو اپیل کا راستہ ہوگا یا پھر کس طرح سے وہ درخواستیں جمع کروائیں گے تاکہ ان کو بھی پیسے مل سکیں ٹھیک ہے یہ سب بھی میں اسی ویڈیو میں آج بتانے والا ہوں کیسے آپ نے درخواستیں جمع کروانی ہیں کیا کرنا ہے یہ سب اسی ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا اور کوائف کی جانج پر تال والوں کو بھی بتا دوں گا اور جو اہل ہیں ان کو پیسے ابھی تک نہیں ملے ہیں تو ان کو کیسے اور کہاں پہ جا کے پیسے ملیں گے یہ سب میں اسی ویڈیو میں ہی بتانے والا ہوں سو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں گے آپ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک بار ریکویسٹ کروں گا اگر ابھی تک آپ نے شویب چانڈ یا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں مزید اسٹرک کے اچھ اچھ ویڈیو دیکھنے کے لیے اور ویڈیو اچھ لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا کومنٹ کرو اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا سو گئیس چلئے شروع کرتے ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتا دیتا ہوں جن لوگوں کو کوائف کی جان پر تالوالے میسج آئے تھے کیا ان کو پیسے ملیں گے یا نہیں ملیں گے یا کتنے دن بعد ملیں گے یہ میں آپ کو بتا جاتا ہوں سو گئیس جن کو کوائف کی جان پر تالوالے میسج آئے تھے ان کے لیے جو نئی اپ ڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگلے پندرہ دن میں آج چوبیس تاریخ ہے اگلے پندرہ دن میں آپ کو ضرور ایک میسے جائے گا جس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ اہل ہیں یا ناہل ہیں اگر آپ اہل ہیں تو اس کے بعد آپ کو ایک اور میسے جائے گا جس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ فلان جگہ سے جا کے پیسے لے سکتے ہیں اور جن لوگوں کو ناہل بتایا جائے جن لوگوں کو یہاں پر ناہل بتایا جائے تو آپ کے لئے بھی ایک اپیل کا راستہ ہے وہ بھی میں اسی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں سو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھتے رہی ہیں سو یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگلے پندرہ دن میں آپ کو میسیجز آ جائیں گے کہ آپ اہل ہیں یا نہ اہل ہیں اس کے علاوہ کچھ لوگوں کی کچھ اس طرح کے سوال آ رہے تھے کہ ہمارے شناختی کارڈ کی جو ڈیٹ ہے وہ ایکسپیر ہو چکی ہے ہمارے شناختی کارڈ ایکسپیر ہو چکا ہے تو کیا ہمیں پیسے ملیں گے یا نہیں ملیں گے اگر آپ کا شناختی کارڈ ایکسپیر ہو چکا ہے اور اگر آپ کو اہل کا میسیج آیا ہے یا پھر اگر آپ کو یہ میسیج آ چکا ہے کہ آپ کے پیسے آ چکے ہیں اور آپ جا کے فلان جگہ سے پیسے لے لیں تو کوئی بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا آپ لوگ جا کے اپنے ایکسپیری ڈیٹ والے شناختی کارڈ سے بھی پیمنٹ وصول کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ اور کوئی پریشان نہیں ہونے والی ہے اور اس کے علاوہ اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں جن لوگوں کے امی یا ابو فوت ہو چکے ہیں اور ان کو میسیجز آ رہے ہیں کہ آپ کے امی اہل ہیں یا آپ کے ابو اہل ہیں لیکن آپ لوگ مجھے میسیج کر کے یا کومنٹ کر کے پوچھ رہے تھے کہ ہماری امی یا ابو اہل ہیں لیکن وہ فوت ہو چکے ہیں تو ہمیں پیسے کیسے ملیں گے تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے اس کے لیے آپ کو کیسے درخواست جمع کروانی ہوگی کیا کرنا ہوگا وہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتا رہتا ہوں سو گائی اس کے لیے آپ کو کرنا ہی ہوگا کہ آپ کو جانا ہوگا نادرہ آفیس نادرہ آفیس جانے کے بعد آپ کو وہاں پہ اپنے امی یا ابو کی دیت سرٹیفیکٹ جو ہوگی وہ جمع کروانی ہوگی ان کو پوری ڈیٹیل بتانی ہوگی اسے ہی آپ لوگ نادرہ آفیس جائیں گے اور دیت سرٹیفیکٹ جمع کروائیں گے سو ان کے جو پیسے ہوں گے وہ آپ کے آئی ڈی کارٹ پر ٹرانسفر کر دی جائیں گے سو آپ نے کرنا یہی ہے کہ آپ نے نادرہ آفیس جانا ہے اور نادرہ آفیس جانے کے بعد آپ نے ان کو دیت سرٹیفیکٹ جو ہے اپنے فادر کی مادر کی جمع کروانی ہے اس کے بعد آپ کو پیسے مل جائیں گے اس کے بعد جن لوگوں کے فنگر پرینٹ میچ نہیں ہو رہے ان کے لیے بھی اپ ڈیٹ ہے جن لوگوں کے فنگر پرینٹ میچ نہیں ہو رہے کچھ بھی مسئلہ ہے تو ان کے لیے بھی یہی کہا گیا ہے کہ آپ لوگ نادرہ آفیس جائیں گے نادرہ آفیس جانے کے بعد اپنی ویریفیکشن کروائیں گے جب آپ کی ویریفیکشن کمپلیٹ ہو جائے گی اگر آپ کو اہل کا میسج آ جاتا ہے یا پھر آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ لان جگہ سے جا کے پیسے لیں جب آپ کی ویریفیکشن ہو جائے فنگر پرینٹ کی ویریفیکشن ہو جائے اس کے بعد جا کے آپ پیسے وصول کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ نادرہ آفیس بند ہیں تو ہم کیسے امی ابو کی سرٹیفیکٹ جمع کروائیں گے یا فنگر پرینٹ کیسے ہم ویریفائی کروائیں گے تو میں آپ کو بتا دوں 27 اپریل سے نادرہ دفتر کھل رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ اعلان ہو چکا ہے 27 اپریل 24 اپریل ہے 27 اپریل کو نادرہ آفیسز کھل رہے ہیں آپ 27 اپریل کو جا کے اپنے امی ابو یا پھر جن کے فنگر پرینٹ والا مسئلہ ہیں وہ جا کے وہاں پہ ویریفیک کروا سکتے ہیں میں یہاں پہ ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں جو لوگ ابھی تک درخواستیں نہیں دے سکے ٹھیک ہے جن لوگوں کی درخواستیں جمع ہو چکی ہیں تو چلو ٹھیک ہے 81 اکتر کے ذریعے یا پھر آن لائن ویب سائٹ کے ذریعے جن لوگوں کی درخواستیں جمع ہو سکی ہیں تو ٹھیک ہے جو لوگ درخواستیں نہیں جمع کروا سکے ابھی بھی لوگوں کے کمنٹس آ رہے ہیں کہ ہم نے درخواست ابھی تک جمع نہیں کروای تو ہم کیسے درخواست جمع کروا سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کرنا یہ ہے کہ پچھلی ایک ویڈیو میں میں نے آپ بتایا ہے کہ راشن حاصل کرنے کی درخواست راشن کے لئے موبائل نمبر یہ ایک ویڈیو ہے احساس راشن پروگرام والی اس ویڈیو میں آپ دیکھ لیں اس میں میں نے جو طریقہ بتایا ہے جس طریقے سے میں نے راشن کے لئے ریجسٹریشن کے طریقہ بتایا ہوا ہے اسی طریقے کے ذریعے آپ اپنی درخواست جمع کروا سکتے ہیں کیونکہ ان کی جو احساس والوں کی چیئرمین ہیں سان انشتر صاحبہ انہوں نے خود ہی کہا ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک درخواست جمع نہیں کروای ہے تو آپ اس پورٹل کے ذریعے اپنی درخواست جمع کروا سکتے ہیں ہمیں جیسے ہی آپ کے بارے میں پتا چلے گا ہم آپ کو اہل یا نا اہل کا میسج سینڈ کر دیں گے اور لازم میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جن لوگوں کو نا اہل کے میسجز آئے ہیں ابھی تک یا پھر کوائف کی جان پر تال والے جو لوگ ہیں ان کو اگر نا اہل کے میسجز آتے ہیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگ اہل ہیں لیکن آپ کو حکومت کی طرف سے نا اہل کا میسج دیا گیا ہے کیونکہ یہ سب جو ہے وہ آٹومیٹک سسٹم سے ہو رہا ہے یہاں پہ لوگ چیک نہیں کر رہے آپ کا جو بھی ڈیٹا ہے آپ جو بھی درخواست سے جمع کروا رہے ہیں آپ کے جو سارا کچھ ہو رہے ہیں وہ آٹومیٹک طریقے سے ہو رہے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ احساس امیچنزی کیش پرگرام کے لئے اہل ہیں لیکن پھر بھی آپ کو میسج آتا ہے کہ آپ نا اہل ہیں تو آپ اپنی درخواست کس طرح سے جمع کروا سکتے ہیں کیا اس کے لئے بھی کوئی طریقہ کار ہوگا یا نہیں ہوگا سو وہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتا دیتا ہوں اگر آپ کو نا اہل بتا دیا جاتا ہے ابھی تک اگر ابھی تک آپ کو نا اہل کے میسج آ چکے ہیں یا پھر اگر ان پندرہ دنوں میں اگر آپ کو نا اہل کے میسجز آتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر آپ اپنی درخواست جمع کروا سکتے ہیں اس سے پہلے آپ لوگ یہ جان لیجئے اگر آپ سرکاری افسر ہیں آپ کی بیوی سرکاری افسر ہے اس کے علاوہ آپ کی بیوی کے نام گاڑی ہے یا آپ کے نام پر گاڑی ہے یا آپ بہل گئے ہوئے ہیں کسی بھی ملکہ آپ نے ٹور کی ہوئے ہیں تو پھر آپ درخواست سے جمع نہیں کروائیں گے آپ کو پھر کچھ بھی نہیں ملے گا اگر آپ کوئی سرکاری افسر نہیں ہیں یا آپ کے نام پر کوئی بھی گاڑی گاڑی یعنی کار اور بڑی جو گاڑیاں ہوتی ہیں وہ موٹر سینکل کہ انہوں نے واضح طور پر بتایا جن کے نام پر موٹر سینکل ہیں ان کو ہم اہل بتائیں گے اگر آپ کے نام پر موٹر سینکل بھی ہے تو آپ اپنی اپیل کر سکتے ہیں لیکن اپیل کا جو طریقہ کار ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم پندرہ دن کے بعد بتائیں گے پچھلی ایک ویڈیو میں نے کہا تھا کہ جن کے امیابو فوت ہو چکے ہیں ان کے لئے جو اپیل کا طریقہ کار ہوگا وہ میں بتا دوں گا سو وہ اس ویڈیو میں نے بتا دیا ہے اب یہ جو طریقہ کار ہوگا جن لوگوں کو ناہل بتا دیا گیا لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اہل ہیں تو آپ نے جو درخواستیں جمع کروانی ہیں اس کے لئے پندرہ دن آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا کیونکہ پندرہ دن میں باقی جن لوگوں کو میسیجز آنے ہیں ان کو میسیجز آئیں گے کہ آپ لوگ جا کے وہاں سے پیسے لے لیں یا پھر آپ اہل ہیں یا نہ اہل ہیں پندرہ دن کے بعد وہ آپ کو بتائیں گے یا پھر میں خود آپ کو بتاؤں گا ایک ویڈیو بناؤں گا جس میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ نے درخواستیں جمع کروانی ہیں اگر آپ واقعہ میں اہل ہیں تو آپ نے کس طرح سے درخواست جمع کروانی ہے سو گائز آج کی ویڈیو میں بس یہی تک تھا امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسان دے ہوگی اگر ویڈیو پسند نہیں تو ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں تھانکس پر واشنگ اللہ حافظ